موسیقی اکابرین کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے ایک صاحب مولانا حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے ملنے کے لیے آئے انہوں نے مختلف سوالات کیے حضرت جواب دیتے رہے ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ صدقہ کرنے کے لیے کیا ترتیب ہونی چاہیے اس کی بہتر صورت کیا ہے حضرت نے فرمایا کہ بزرگوں کا طریقہ ہی رہا ہے کہ اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ مخصوص کر دیا جائے مثلا ایک فیصد یا دس فیصد جتنی استعداد ہو اس حساب سے متعین کر لیا جائے اور وہ اتنا پیسہ صدقہ کر دیا کرے حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کا بڑا ذوق تھا اور اب مسارف خیر میں حصہ لینے کی کوشش میں ہمیشہ مصروف عمل رہتے انفاق کا یہ معمول تنگی و فراقی ہر حالت میں جاری رہتا اور اس کے لیے جو طریقہ کار اپنایا ہوا تھا وہ بڑا سبق آموز اور لائق تقلید ہے آپ کا معمول یہ تھا کہ زکاة ادا کرنے کے علاوہ آپ کے پاس جب بھی کوئی رقم آتی تو اس کا ایک معین حصہ فوراً مسارف خیر میں خرچ کرنے کے لیے الہدہ فرما لیا کر دیکھ اور تیک کیا ہوا تھا کہ آمدنی اگر محنت سے حاصل ہوئی ہے تو بیسویں حصہ اور اگر کسی محنت کے بغیر حاصل ہوئی ہے مثلاً انام، ہدیہ، توفہ وغیرہ تو اس کا دسویں حصہ فوراً الہدہ نکال لیا جائے صندوق جی میں ایک دھیلہ آپ اپنے پاس ہمیشہ رکھ دے جس پر صدقات و مبرات لکھا رہتا تھا حضرت مولا تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی کمائی کا ایک تہائی حصہ خیرات کر دیا کرتے تھے اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کمائی کا ایک خمس یعنی پانچھوں حصہ خیرات کرتے تھے حضرت مولانا میاں سید ازغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ ان کے پاس تین چپاتیاں آتی تھیں ان میں ڈھیڑ چپاتی خود تاناول فرماتے ایک چپاتی خیرات کر دیتے تھے اور آدھی کسی کو حدیہ کر دیا کرتے اس ساری بات سے اس طریقہ کار کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے ویسے تو ہر شخص صدقے کی اہمیت سے واقف ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا ہی رہتا ہے لیکن اس التزام اور اس طرح کی پابندی کا فائدہ یہ ہوگا کہ ساری کی ساری آمدنی مکمل طور پر صدقے کی چھلنی سے چھن کرائی کی اور گویا کہ انسان کے پاس جو بھی آ رہا ہے اس کے ایک ایک پیسے کا صدقہ دیا جا رہا ہے اس طریقہ کار سے برکت بھی ہوگی اور صدقے کا احتمام بھی رہے گا کیونکہ کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا جب اس کے پاس مال آیا ہو اور اس نے اس کا صدقہ نہ دیا ہو